دوستو ہر روز کی طرح آج بھی ہم آپ کے کیمنٹوں کے جواب لے کر حاضر ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیمنٹ آیا دیپک جی کا دیپک جی نہ پوچھا ہے کہ ایک ہزار والوں کا ریفنڈ کپ چالو ہوگا تو دیپک جی ایک ہزار روپے والا بانڈ ابھی آپ لے کر ہی بیٹھے ہیں جبکہ دہائی ہزار والوں کے ساتھ ہی آپ کا ایک ہزار والوں کا بانڈ بھرا جانا تھا تو میرے دوست سمیں نکل چکا ہے آپ کا کیونکہ دہائی ہزار والوں کی وہ جو جمع کرنے تھے پیسے وہ سب ان میں ہی آتے تھے جو جن کے پندرہ سو کے ایک ہزار کے بارہ سو کے بانڈ پڑے تھے وہ سب دہائی ہزار والوں ہی پھرکریا کے ساتھ جمع ہونے تھے میرے دوست یہ وقت آپ کا نکل چکا اب جب کبھی دوبارہ یہ پھرکریا شروع ہوگی جب آپ کا نمبر آئے گا بانڈ سمال کر رکھے دھنیوان دوسرا نمبر ہے فروز خان جی کا فروز خان بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے پی اے سیل کا پیسے کو لے کر گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے کہاں جا کر فاسی کھا لوں مطلب یہ کہتے ہیں کہ دل کرتا ہے جا کر فاسی کھا لے تو بھائی ایسا گھنونا کام مت کرنا یہ کائرو کا کام ہے ہمت سے لڑیے اپنی زندگی کے ساتھ کیونکہ یہ وقت جو ہے آپ کی بہت ہی نازک وقت ہے ایسا وقت میں کوئی بھی ڈیسیزن لینا آپ کے لیے ہنیکارک ہو سکتا ہے تو آپ ہمیری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں حالاتوں سے ہم بھی لڑا ہے اور آپ بھی لڑیے ایسی کوئی بات نہیں ہے نمبر تین دیوندر ناج جی پی اے سیل کی نوز چینل پر کیوں نہیں دکھاتے میرے دوست بڑے چینلوں میں جب کوئی میٹر سٹارٹ ہوتا ہے اس میٹر کو جب ہی ہائی فائی کر کر دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس میٹر پر یہ ایک دم سونی ہو جاتے ہیں جیسے کہ رام رحیم کا قصہ آپ نے سرو سرو میں روز چینلوں پر دیکھا ہوگا اب رام رحیم کا قصہ آپ کو دور دور تک نہیں دکھائی دے گا کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا ہے اسی طریقے سے پلس کی نیوز اگر آپ نے پرانی سنی تو آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے بڑے نیوز چینلوں سے دکھایا ہے کتنی کروڑوں کی سمپتی اور کتنے بڑے ان کے محل دکھائی گئے ہیں کتنی ان کی پروپرٹی آسٹریلیا سے لے کر ہندوستان میں ایک نقصے پر دکھائی گئی ہے اور اس میں بتایا گئے کہ یہ ایک بڑا سہر تک بس سکتا ہے اتنی پروپرٹی پلس کی تھی میرے دوست یہ نیوز چینل کے جو خبروں کے لیے آپ اتارو ہیں تو اپنے پیسے کے لیے ہیں ان کی یہ کوئی خبر نہیں دیتے جب ہی دیتے ہیں جب یہ کوئی ہائی فائی نیوز سروع ہوتی ہے جب ہی دیتے ہیں اس کے بعد نہیں دیتے میرے دوست تو اب اگر ہم کوئی نیوز ڈالیں آپ کے لیے تو آپ کہیں گے کہ پرانی ہیں ٹھیک ہے آپ کی ڈیمانڈ پر ہم کوئی ٹی وی نیوز ضرور ڈالیں گے پلسے ریلیٹڈ دھنیواز امن چندہ جی کہتے ہیں کہ موڈی کو ووٹ نہیں دیں گے اور نہ دینے دیں گے مون چندہ جی یہ آپ کی بات بلکل غلط ہے کیونکہ جو بھی سرکار آئے گی وہ کوئی بھی سرکار قانون کو نہیں بدل سکتی کیونکہ یہ آپ کا پلس میٹر جو ہے سپریم کورٹ میں جا گیا ہوا ہے اور وہاں سے آپ کے پیسے دینے کی بھی آدیس ہو گئے ہیں یہ جتنی بھی سرکار اگر آئیں گی تو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی منتری ہو اگلی سرکار ہو یا پچھلی سرکار ہو یہ کوئی سرکار اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سولے فلم میں ویجے نے کہا تھا کہ رہے ویرو یہ پلس والے نے ہمارا چالان کاٹا ہے بولتا ہے رہے میرے کو تو سارے پلس والے کی شکل ایک سی نظر آتی ہے اسی طریقے سے دو جتنے بھی منتری ہوتے ہیں ان کی سب کی شکل ایک ہوتی ہے ان کے سب کے کام ایک ہوتے ہیں ان کو ووٹ دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دھنیواد اور ساتھ کی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بانڈ جمع کر دیا ہے میرا ریفنڈ کم ہوگا آپ نے کوئی اپنے بانڈ کا ہمیں بیورہ نہیں دیا اس لئے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کو کتنا والا بانڈ ہے ڈائی ہزار والی پرکریا جو چالو ہے اس کو آپ کو بھی پتا ہے لیکن اس سے آگے کوئی پرکریا بھی چالو نہیں یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا بانڈ کتنا کا ہے آگے کمنڈ میں ضرور لکھنا دھنیواد نریش کمار جی پوچھتے ہیں کہ جن کے بانڈ جمع ہے ان کا ریفنڈ کیسے ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے دوست کیونکہ جن کے بانڈ جمع ہو گئے ہیں اس میں میں بھی آتا ہوں میں نے میں بھی ایک پلس ایجنٹ نہیں تھا ایجنٹوں سے بھی تین اپر سینئر تھا میں اوگنائزر تھا میرے بھی بانڈ جمع ہے اور میرے جتنے بانڈ جمع ہے سب کی مجھے رسیدہ ملی ہوئی ہیں جس دن بھی کوئی پروسیزر پیسے دینا کا چالو ہوگا یعنی کہ ڈھائی ہزار میں میرے پاس کوئی بانڈ نہیں تھے میرے سارے بانڈ بڑے ہیں کوئی پچاس ہزار کا کوئی ایک لاکھ کا کوئی بیس ہزار کا یہ بڑے بانڈ ہیں ان بانڈوں کی جب بھی پرکریاں شروع ہوگی تو میرے دوست میں ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ جو میرے پاس رسیدے ہیں ڈاکومنٹ جمع کرنے کے بعد مجھے آفیس سے ملی تھی وہ بائیزت میں نے سنبھال کر رکھی ہیں ڈاکومنٹوں کے ساتھ اسے بھی میں اسکین کروا دوں ہوں آن لائن پر سب کچھ جمع ہو جائے گا ٹینسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے دوست چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بات سمجھ کر ٹینسن مت پا لیے تو دوست ہمارے پاس اس وقت ٹائم بہت زیادہ ہو چلا ہے دوستو لگ بگ رات کے بارہ بج گئے ہیں میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں پر یہ کہتا ہوں کہ میرے ہشٹی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں پسند آئے تو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور میری بیل آئیکن گھنٹی ضرور دبا دے تاکہ میری ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو دوستو مجھے آپ کے کیمنٹوں کی پر تقصہ رہے گی اسی کے ساتھ یو ایس خان کو زیادہ دیں دھنیا واج جائیں